بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آر میں آ چنے والے چاول بنا رہی ہوں جمزان میں یہ بہت ہی ہلکے سے چاول ہے تو آپ رائتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں براؤن پیاز کا میں استعمال کر رہی ہوں تین کپ چاول میں نے بھی گھوئے ہوئے ہیں یہ سیلہ چاول میں نے استعمال کی ہے اس کو دو دفعہ دھو کے پانی میں گرم پانی میں اس کو دھونا چاہیے یہ بہت اچھے بنتے ہیں ایک پیالی چنے ہیں براؤن پیاز تماتے سبز میچیں ادھرک لسن کا پیسٹ لال میرچ اور گرم مسالہ اس میں دارچینی سارے مسالے ہیں زتون کے تیر میں بناوں گے یہ تقریباً ادھے کف سے کم ڈار رہی رائس کوکر میں آج میں بنا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج میں اس میں بنا رہی ہوں یہ ساتھ پیاز ڈال دیں آئل میں پیاز کو بہت پہلی براؤن ہے اس کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا دیکھیں ہلکا سائل گرم ہوا ہے تو میں نے اس میں پیاز ڈال دیا ہے ساتھیا بدرک لسن ایک ٹیبل سپون ساتھ ہی گرم سالہ یہ بہت جلدی بن جاتا ہے بس یہ ہلکا سا یہ گرم ہوتا ہے پیاز ڈال دیں ڈال دیں وہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے کاری میرچ سرخ میرچ تھوڑی سی یہ ہلدی تھوڑی سی ڈال دیں بہت اچھا کلر ہلدی سے پھلکو چھوڑی سی ہلدی تھوڑی سی ہلدی تھوڑی سی ڈال دیں سی بھی کلر کچھاتا ہے ہاپ تیس پونی کے چلنچی کا چوتھا ہی سا بس ایک دو منتر بس اس میں پکتا ہے تو پھر میں چننے ڈال دیں یہ دیکھیں اگر ایک لسن میں پاک گیا ہے تمہاٹر بھی نرم ہو گئے تو یہ اب چننے ڈال دیں ایک پیالی چنے چھوٹا پاکٹ ہے چنے اُبلے ہوگیتے ہیں مرے پاس ہے اگر آپ کے ادھار میں سیلا آکے تو وہ بال کے اکھلے وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن میں کبھی کبھی یہ یہ ڈال لیتی ہیں امرجنسی کے لیے جو بھی بچنے ہوتے ہیں بس ایک دو منتر بھون کے تو اب اس میں پانی شامل کر کے ساتھ ہی چاول ڈال دوں گی اور پھر ڈکنا بان کر دوں گی پھر بیس پچیس منتر باب میں آپ پھر دوں گی نرمک بھی اور ڈال رہے میں نے تو اب اس میں پانی ڈال لگی تین کپ چاول تھے تو یہ یہ کپ کا حساب دے رہی ہوں یہ تقریبا ہے چھے کپ میں ڈالوں گی یہ سیلہ چاول ہے تو چھے کپ پانی ڈال کے پانچ کپ میں نے پانی ڈال لیا اب اس میں چاول ڈال لیں ابھی ابلنے کا انتظار نہیں کروں گی ساتھ ہی چاول ڈال کے تو پھر نمک بھیرا چیک کابلیں گی تو اس کے بعد میں لگنا دینے لگی پھر میں آپ کو پانی لک دکھاؤں گی آخر میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی تو براؤن پی آج بلکل آخر میں نمک وغیرہ اس ٹیج پہ آپ چیک کر سکتے ہیں کیونکہ رائس کوکر میں ایک ویسے تو چیک کر سکتے ہیں بیچ میں لیکن میں 20 منٹ بعد آپ کو دکھاؤں گا یہ 20 منٹ بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں پہلے ریٹ تھا پیلا ہو گیا تو اس کا کل یہ دیکھیں میں نے بلکل نہیں ہلایا بس ایک دفعہ ہلا آکے بان کار دیا تھا تو یہ دیکھیں کتنا چاہا ہے اب یہ دام پہ ہی ہے پانچ منٹ اور دس منٹ رکھ ہوں گے دام پہ آخر میں ہلکا سا زیرہ ہی ہے تھے ارپے مالکی اس کی بہت اچھی کچھ بہت ہی ہے زیرہ میں اس اینڈ پہ اور تھوڑے سے براؤن پیاس ان کا بھی بہت اچھا ٹیستہ آئے گا یہ اینڈ پہ ڈال کے اور میں پندرہ کمی دس منٹ صرف ہوں گی ویسے تو پاک گے ہو گئے ہیں لیکن بس پانچ ساتھ منٹ راکھ کے اس کے بعد آپ کو پریزنٹیشن دکھاتی ہے آج میں چاولوں کے ساتھ دیسی مرگ کا شوربہ بنا رہی ہوں آلو ڈال کے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی سالن بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھے چاول بنتے ہیں آپ اس طریقے سے بنا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پساند آئیں گے پلاہوں کے ساتھ آج میں نے دیسی مرگ کا سالن بنایا ہے آپ اپنے ساپ سے جو اپنے کھانے وہ بنا سکتے ہیں ساتھ راہیتہ بنایا ہے تو میں آپ کو پریزنٹیشن دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اوپر براؤن پیاز ڈال گا تھا تو یہ جب بہت اچھا لگتا ہے اب بھی میں آپ کو نکال کے دکھاتے ہیں لیجئے ناظرین فل مہنیوں تیار ہے آج میں نے آپ کو میں مختلف ہو جگہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کس کے ساتھ کونسی چیز سرف کریں تو یہ آج پلاہ اپنا ہے اس کے ساتھ میں نے شوٹ بے کا سالن بنا ہے یہ اچھا لگتا ہے تو وہ ساتھ زردہ ہے ساتھ راہتہ رکھا ہے اس طرح آپ کو مختلف آئیڈیا دیتی رہتی ہوں کہ آپ پہ اس طرح بنائیں انشاءاللہ آپ کو یہ پلاہو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ اگلی رسپیوں کے ساتھ ملتے ہیں اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی